میں کالیج سائیڈ کے ٹیچرز میں تو اتنا کہوں گا سارے ٹیچرز ہی بہت اچھے ہیں لیکن کالیج سائیڈ کے ٹیچرز نہ تو گوشڑوں ہیں نہ تو وہ جو absent ہیں کالیج سائیڈ کے ٹیچرز regular ہیں کالیج سائیڈ کے ٹیچرز اپنی duty perform کرتے ہیں کالیج سائیڈ کے ٹیچرز جو ہے اپنے ہر ایک کام کو mission سمجھ کر امانداری سے میں کہتا ہوں کہ ویسا کوئی بندہ نہیں ہے کالیج سائیڈ کا جس کو آپ کہیں کہ یہ غلط ہے لیکن لیکن بدکسکتی ہے کہ آپ ان لوگوں کو ہمارے ساتھ جوڑ دیتے ہو جن کو آپ لوگ جو ہے وہ سیاسی طور پر بھرتی کرتے ہو پرائیمری ٹیچرز اور فلاں وہ بھی چند بچارے یا جن کو آپ صحابی بنا کے اور ہمارے اوپر مسلط کرتے ہو کالے سائیڈ کا ٹیچر کوئی ایسا نہیں ہے میں دعوے سے کہتا ہوں کہ ایک کالے سائیڈ کا ٹیچر میرا جو وہ ایک ہیرے کی طرح ہے رحیبات کے اساتھ سلام ٹیچرز بلکہ یہ لوگ ہم جو یہ ڈے مناتے ہیں یہ ہمارے چیف منسٹر کو یہ ڈے مانانا چاہیے ہمارے منسٹر کو یہ ڈے مانانا چاہیے ہماری انزامیہ کو یہ ڈے مانانا چاہیے کہ سلام اور سیلیوٹ ٹو دا ٹیچرز جنہوں نے ان کو بنایا لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ چلو ان کو یاد تو ہم دلوائیں کہ کوئی ٹیچر ہوتا ہے اس لئے ہمیں یہ دن مانانا پڑتا ہے آگے چلتے ہیں کہ ٹوٹیئر اس ٹوٹیئر پر ہم پچھلے پانچ سال سے بڑی محنت کر رہے ہیں ٹوٹیئر ملا ہوا بیانے میں کہا اس کو ایمپلیمنٹ نہیں کیا گیا چلو ٹھیک ہے ہم نے جیسے تیسے کر کے اتنا وقت گزارا جب ہمارے دوستوں نے ہیدراباد ریجن نے کراچی ریجن نے سکھا ریجن نے انہوں نے اپنی آواز اٹھائی ملپو خاص سے لے کر لڑکانے تک پورا سندھ جاگ اٹھا ٹوٹیئر کی ڈیمانڈ کرنے لگا تو ٹوٹیئر میں کبھی یہ اٹھ کر لیں کبھی وہ اٹھ کر لیں اور ایسی اٹھ کر لیں کہ ایک سمری بنائی اس کے اوپر دوسری سمری بنا دی تاکہ وہ ڈسٹرپ رہے بھائی جب ایک چیزہ آپ نے بنائی اوکے کی سی ایم سے اپروال لی تو اس کو آپ ایمپلیمنٹ کرو اور ایمپلیمنٹ کرنے میں کیا حرج ہے اچھا ٹوٹیئر میں ہم کیا مانگ رہے ہیں اپنا پروموشن وہ بھی ٹائم پیرڈ پر ہے حساب ہی نہیں ہے کہ آپ ہمیں دس سال میں بیسوہ دے رہے ہیں میرے خیال میں علی مجزہ صاحب سے سینئر کوئی نہیں ہوگا آپ جانتے ہوں گے ہمارے پریزیڈنٹ سپلا کے وہ دو مہینے کے اندر ریٹائر ہونے والے ہیں اور وہ بندہ اگر انیس میں نہ جائے تو کم از کب یہ کیا ہوگا کیا اس کو زیادتی نہیں کہیں گے اس کو ہم کیا کہیں گے کیا ان کو ہم سینئری الفاظ میں لکھیں گے کہ منیجمنٹ نے یہ کیا ہمارے برک سے دوست اٹھارہ اور انیس میں ریٹائر ہو گئے جنہوں نے اسٹرکل کی جنہوں نے آپ کے لئے ہواد اٹھائی جو بولے اور دل کھوڑ کے بولے آپ کے لئے لاتھی چارج کھائی آپ کے لئے انہوں نے وارٹر گیس اور جو ہے انہوں نے پانی جو ان کے اوپر پھینکا گیا آپ نے دیکھا ہوگا زیدی صاحبہ ہماری کراچہ حضابات کی بہت ہی بہترین منعہ سپلہ کی جو کارکن تھی بلکہ یوں کہتے ہیں ایک عددار تھی لیکن وہ بھی انفارچونٹلی تین چار سال پہلے اٹھارہ میں ریٹائر ہوئی مجھے اس کے لئے ان کے لئے بھی بہت دکھت ہے کیوں کہ ہم لوگ آواز اٹھاتے ہیں اور پھر ہمارے میں تھوڑا بوت یہ بھی ہے کہ ہم لوگ اختلاف میں آپس میں آ جاتے ہیں آپس کا اختلاف آپس میں ہمیں نمیٹنا چاہیے اس کو سرے ہم نہیں لانا چاہیے یہ تنظیم کی خوبصورتی ہے کہ اختلاف ہونا چاہیے لیکن اختلاف کو اگر ہم آن سکرین لائیں گے تو وہ ہمیں نقصان دیتی ہے آگے چلتے ہیں اس بات کو کہ فوٹیر ہے کیا اور کیوں ہم مانگ رہے ہیں اور کس لئے مانگ رہے ہیں دنیا میں ہمیشہ جب آپ کمیشنڈ آفیسر ہوتے ہو تو ایک آتا رتبہ ہوتا ہے ایک ریگارڈ ہوتا ہے آپ ٹائم اسکیل یا کوئی بھی چیز میں کسی کے اگنس نہیں جا رہا لیکن ایک چیز ہے کہ آپ صرف پیمنٹ کو نہیں دیکھتے ہیں جب لوگ کہتے ہیں آپ لیکچرر ہو آپ پروفیسر ہو آپ اسسسٹنٹ پروفیسر ہو آپ پنسپل ہو آپ داریکٹر ہو تو لوگ آپ کی آنر کرتے ہیں تو جب آپ کو اسکیل سے آپ کو پیسے تو مل جاتے ہیں لیکن وہ بھی کس طرح آج کل تو پتا ہے کچھ ریورس بھی ہو رہے ہیں پیڈل گورنمنٹ نے کچھ نوٹیفکیشن ریورس کی ہے پنجاب گورنٹ نے کچھ نوٹیفکیشن ریورس کی ہے کیونکہ جب فائنانس ملک میں بھی اس کنڈیشن پر نہیں ہوتا تو یہ چیزیں اتنا آسانی سے نہیں ملتی لیکن پروپیور کے لیے ہمارے جوان آج تک کھڑے رہے ہیں میں ان سب دوستوں کو سلام کرتا ہوں آپ سب دوستوں کو سلام کرتا ہوں جو ابھی کہاں سے کوئی کچھirens سے آیا ہے کوئی سکھر سے آیا ہے کوئی لارکانی سے آیا ہے کوئی عمرگور سے آیا ہے کوئی مٹھی سے آیا ہے اور کراچی والے ہم یہ کہتے ہیں کہ کب بس کم آپ لوگ بھی ہمیں نظر آؤ کراچی والوں سے میری اپیل ہے آپ لوگ بھی ہمیں میجارٹی میں نظر آؤ کیونکہ آپ اگر نکلو گے تو اور اچھا ہوگا آپ زیادہ نکلو گے تو ہمیں اور خوشی ہوگی باقی چیزیں یہ چلتی رہیں گی ہم فورٹیئر پر اتنا گورنمنٹ سے کہیں گے کہ جو فورٹیئر ہم نے ڈیسائیڈ کروایا تھا لانس ٹائم جو میٹنگ ہوئی تھی رفیق بورے صاحب نے جو اپروو کیا تھا اس کی اپرووال لی تھی اس کے بعد اس کو کیبینٹ کمیٹی میں جانا تھا تو اس پر بھی امپلیمنٹ نہیں ہوا اس کو بھی ایک سال ہو گیا رفیق صاحب بھی چلے گئے جب بھی چیز میچور ہونے کو جاتی ہے سیکریٹی چینج ہو جاتا ہے جب بھی چیز میچور ہونے کو جاتی ہے مینسٹر چینج ہو جاتا ہے کیا مطلب کیا سیکریٹی چینج ہو جانے سے یا مینسٹر چینج ہونا سے فائل تو آپ کی ڈپارٹمنٹ میں ہی رہتی ہے آپ فائل کو موپ کیوں نہیں کرتے آپ فائل کو پہیے کیوں نہیں لگاتے کیا مسئلہ ہے آپ لوگوں کو بھائی آپ لوگوں سے ٹیچر مانگ کیا رہے گا کوئی تو سیکریٹی تو بنے گا نہیں کون کا ٹیچر آج تک سیکریٹی بنائے جب جاتا ہے تو آپ کو میں بتا دوں کہ اپنا لیکٹرار کہیں پہ بھی بیٹھا ہو چاہے وہ سیکریٹیٹ میں ہو چاہے وہ ڈائریکٹیٹ میں ہو چاہے کسی بھی انظامی پوسٹ پر ہو وہ اس کو عزت دیتا ہے اٹھ کے ملتا ہے بات عزت سے کرتا ہے لیکن اگر آپ جاؤ تو کلارک لیویل اور سپرٹن لیویل جب اب یہ لوگ آگے آ جائیں اور ان کو آپ ڈائریکٹروں کی پوسٹے دے دیں یا مینجمنٹ میں کسی اور کو لائیں گے تو ایک بی سی بھی بھلے ہو کمشنر بھلے ہو لیکن پڑھایا ہے ہم نے وہ اٹھ کے ہمیں سیٹ بھی نہ دے اور ہمیں بیٹھنے کو نہ کہیں تب آپ کو احساس ہوگا کہ اپنے کتنے important ہوتے ہیں اپنے principal اپنے directors اپنے dg ہوتا ہے تو بڑا فرق پڑھتا ہے کچھ بھی ہو بھلے ہم سے وہ کس طرح بات کریں لیکن پھر بھی وہ ہمارے ہیں اور ہم سے ہیں اس لیے ہم ان سیٹوں کے لیے بھی سن government سے کہیں گے کہ اس سے چھر چھار کی تو پھر اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا کیونکہ یہ ہمارا حق ہے اور ہم اپنا حق مانگ رہے ہیں کوئی آپ سے نہ کوئی ہم کوئی CSS کی یا PCS کی الگ پوسٹیں نہیں مانگ رہے کسی اور دپارٹمنٹ میں ہم کوئی بینیجمنٹ کی پوسٹیں نہیں مانگ رہے ہم اپنے دپارٹمنٹ میں یہ پوسٹیں مانگ رہے ہیں وہ ہمارا حق ہے اور وہ بھی اس کہتا تک جہاں تک ہماری ایک ریچ ہے ہم آپ سے کوئی سیکریٹی کی پوسٹ نہیں مانگ رہے ایڈیشنل سیکریٹی کی پوسٹ نہیں مانگ رہے ہم صرف اس پوسٹ تک آپ سے مطالبہ کیا کرتے ہیں ان پوسٹوں کو آپ چھیڑے نہیں جو ہمیں دی ہوئی ہیں بس اتنی ریکویسٹ کرتے ہیں تیسری بات یہ کہ ایک لکھا ہے تیس سال میں ایک پروموشن تیس سال میں ایک پروموشن یہ ایک حقیقت ہے میں نے آپ کو علی بھائی کی اتنی بڑی بات آپ کو بتائی جو ہمارے پریزیڈنٹ ہے ہماری عزت ہے ہمارے آنر ہے آپ اور ہم سب کی وہ نمائندگی ہیں ہماری پہچان ہے اگر وہ بندہ اٹھائی سو نکتیس سال میں بار بار اس لیے کہتا ہوں پریزیڈنٹ آپ ایس پی ایلے میں کسی کا نام لیے بکر اگر پریزیڈنٹ آپ ایس پی ایلے کو آپ اپنی پروموشن ٹائم پر نہیں دیں گے تو پھر ہماری تنظیم کی افادیت اور اس کے بات کرنے کی کوئی بنیا کوئی وجہ ہی نہیں رہتی یہ تو ہمارا حق ہے اور ہم اپنے ساتھیوں کے حق کے لیے کھڑے ہوئے اس بورڈ ٹو کو پیپر کو سائن کیے ہوئے چھ مہینے ہو گئے ہیں کبھی ادھر فائل ہو رہی ہے کبھی یہ خراب ہے کبھی وہ چیز نہیں ہے کبھی وہ نہیں ہے کبھی ڈائریکٹر نہیں ہے کبھی ایسی آر میں یہ مسٹر ہے کسی پہ وائٹ آل ارے بابا جب ڈائریکٹر بھیجتا ہے تو اس کو دیکھنی چاہیے نا کہ وائٹ آ لگا ہوا ہے یا کیا لگا ہوا ہے یا ایسی آر میں کیا چیز کم ہے یا پیپر میں ڈائریکٹر بھیج دیتے ہیں پھر نیچے آتی ہے کہ یہاں سے سیکریٹیٹ میں کچھ فائلیں کدھر کی کدھر کبھی ادھر کبھی ادھر اور ہماری کوئی نہ کوئی یہ گلزان کہ بھائی ٹیچرز نے اپنے پیپر سبمیٹ نہیں کیے جب ٹیچرز نے پیپر سبمیٹ کیے ہوئے تو بھوڈ ٹو کو اتنا انتظار کیوں بھوڈ ٹو حق ہے کیوں کہ ڈسومبر میں بہت سے دوس ریٹائر ہو رہے ہیں نومبر میں بہت سے دوس ریٹائر ہو رہے ہیں بھوڈ ٹو کی تاریخ کے لیے میں سیکریٹ ساپ سے آرز کروں گا کہ فیرن وہ فائل جو اچھی سیکریٹی کو بھیجی جائے اور بھوڈ ٹو کی ڈیٹ آناؤنس کی جائے تاکہ ہمارے دو جو ہیں وہ بھوڈ ٹو اسوشیٹ پروفیسر جلد سے چل دوں رہی بات ادھر آباد ریجن ادھر آباد ریجن نے میں کیونکہ ادھر آباد ریجن سے دو چند باتیں کروں گا بہت اچھا کام کیا ہے ادھر آباد ریجن نے میں شاہ جان پہور ادھر شاہ جان پہور کی بہت عزت بھی کرتا ہوں اور انہوں نے بہت کام کیا ہے میرے خیال میں